جو نیچے نیچے ہے نا یہ شانتی نگر بلدیہ ٹون اتیار ٹون پاکستان چوک سے بلکل آخری کونہ جو کراچی کا وہ ہے یہ سارا پیچھے آپ کو آگیا بلوچستان اب چوکی کہہ رہی ہے یہ سارا بلوچستان اور یہاں بائی پاس جا رہا ہے یہ سارا بائی پاس سیدھا سراب گوٹ کو اور اس طرف آج ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب چوکی کے ساتھ جو اپنا ٹرمینل ہے ٹرمینل کے ساتھ جو مشرف کلونی کہہ رہی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں نئی موان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور دوستو آج میں موجود ہوں ایسی جگہ پہ یہاں سے آپ کو پوری کراچی کا نظارہ اور یہاں سے اب چوکی بلوچستان بھی نظر آ رہے یہاں سے سراب گوٹ بھی نظر آ رہے یہاں سے کراچی لنڈی تک کہہ رہی ہے نظر آ رہے تو میں موجود ہوں آج کراچی کے آخری کونے کی پہاڑی کے اوپر جہاں سے کراچی ختم اور بلوچستان شروع ہوتا ہے تو ایسی پہاڑی ہے کہ یہاں سے پورا ویو بلوچستان کا بھی کراچی کا بھی اور تقریباً چاروں سائیڈیں آپ کو نظر آئیں گی تو میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اگر چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہو سکے تو شیئر ضرور کریں بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ایسا ویو آپ کو موبائل کے ذریعے کسی نے نہیں دکھایا ہوگا یقین جانے تو میں آپ کو آج چل کے دکھاتا ہوں پور اس پہاڑی سے چڑھ کے میں آپ کو میں آپ کو اس پہاڑی پہ چڑھ کے دکھاؤں گا تو اس پہاڑی کے جو ہے بیک سائیڈ پہ بلوچستان ہے اور اور اس طرف جو ہے کراچی ہے تو چلتے ہیں اس پہاڑی کے اوپر چلو جی جاؤ چلو 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 اوپر اور ویور میں ساتھ جو بچے ہیں آپ جبیں جانو پیچھے دیکھیں لائیں لگا ہوئی ہے بچوں کی اور یہ سارے بچے میرے پیچھے اور میں آپ پہاڑی یہ والی یہ پہاڑی چڑھ کے تو کافی اوپر ہے چڑھ کے میں آپ کو پوری پہاڑی کے ایکس بلوک بچوں کو دیکھیں آپ بچے کیسے باگ کے اوپر خوشی سے چڑھ رہے ہیں سہ پاڑی کے اوپر اور میں تھوڑا سلو سلو جاؤں گا اور آپ کو دیکھاؤں گا یہ دیکھو بچے تو بھئی پہنچ گئے بچے اوپر تقریبا پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں اور میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ بتاتا جاؤں گا اور ویورس یہ ہے پاڑی ابھی تھوڑا سا اور راستہ ہے اوپر جانے کا اور تھوڑی دیر میں اوپر ہم پہنچ جائیں گے تو پھر میں آپ کو اوپر چڑھ کے آپ کو ٹاپ سے ویو دیکھاؤں گا اور ویورس تھوڑا سا اور اوپر آئے ہیں اور یہاں سے اور میں نے دیکھا آگے مزید یہ پاڑی اور یہاں سے اور آگے بھی ہے تو یہاں اوپر آگے تھوڑا سا سیدھا ہو جاتا ہے یہ ایریا تو میں آپ کو جو ہے اب بیک کا سارا ایکسپلور کرانے والا ہوں کہ یہاں سے کراچی کتنی نظر آ رہی ہے اور کراچی کے کون کون سے علاقے نظر آ رہے ہیں اور میں اس ٹیم کہاں کھڑا ہوں تو پور ایکسپلور میں آپ کو بیک کیمرے سے کرا رہا ہوں یہ بھی ورس سب سے پہلے آپ جو ہے یہاں سے آپ ویو چیک کریں یہ دیکھیں یہ پوری کراچی جہاں تک کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا سکتی ہے وہاں تک آپ دیکھیں اور پھر میں آپ کو اس کا علاقے کا ایکسپلور کروں گا کہ یہ ایریا ہے کون کون سا سمیرے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرے سے اور یہ دیکھیں ایک بچی ساتھ آ رہی ہے اور یہ ابھی اوپر چڑھ نہیں سکتی پیدل آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ والی یہ ابھی اس کو دوسرا بچہ اوپر پکڑ کے لا رہا ہے اور بہت ہی مشکل دشوار ایریا ہے یہاں سے راستہ یہ دیکھیں یہ راستہ اوپر سیدھا یوں اوپر ایک بچہ کھڑا بھی ہے اور اس سے مزید آ گیا آدھا کلومیٹر اور پاڑی آگے ہے اور میں آپ کو وہاں بھی چل کے اس کی بیک سائٹ دکھاؤں گا تو پہلے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا چلوں یہ ادھر گھماتا ہوں آپ کو یہ جو ایریا ہے یہ سامنے یہ میری انگلی کے اشارے پہ یہ سارا بلدیا ٹاؤن ہے جتنا بھی ہے یہ یہ بلدیا ٹاؤن ہے یہاں تک اور اس طرف جو ہے یہ ٹرمینال ہے یہ ٹرمینال ہے یہاں سے کراچی ہو جاتا ہے ختم یہ سامنے جو پاڑی ہے اس پاڑی سے کراچی ختم ہو جاتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو پاڑی ہے یہ کراچی کی عدود ہے یہ کراچی کی فائنل عدود کی پاڑی ہے یہ جتنی بھی ہے تو اور تھوڑا آگے چلتا ہوں میں آپ کو اس طرف دکھاتا ہوں اگر اس طرف مشرف کلونی اور آپ چوکی گہریہ میں دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں آگئی آگے چلتے ہیں بچے بھی میرے سے آگے جا رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ آبادی اوپر آتی جا رہی ہے لوگ پاڑی کو کٹتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں اور یہاں مکان بنانے شروع کر دیے لوگ نے لیکن جانو پہلے لوگ یہاں سے اوپر نہیں آیا کرتے تھے یہاں سے کہ یار آگے پاڑی ہے کون چڑے گا کون کیا کرے گا پانی کا مسئلہ گیس کا لیکن اب لوگ جو ہے وہ دن پہ دن لوگوں نے اس کراچی کی آخری کونے والی پہاڑی آخری پہاڑی پہ بھی یہاں پہ لوگوں نے کبسہ جمعنا شروع کر دیے اپنے پلاتنگ کرنا شروع کر دیے یہ سامنے دیکھیں پلاتنگ ہوئی ہوئی ہے مکان بن گئے ہیں اور فائنل لوگ رہنا یہاں شروع ہو چکے تو ایک دن آئے گا یہاں پہ بھی گیس اور بجلی کا سسٹم بن جائے گا لیکن ابھی فیلال یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے یہ یوسف گوڑ سیدلہ گوڑ یوسف گوڑ اور ترمینا لیسی ہے سامنے صحیح ہو گیا یہ نیول سامنے یہ پورے علاقہ اتیار ٹاؤن گئے یہ پورے علاقہ اتیار ٹاؤن گئے اور پیچھے بیک سائٹ چلتے ہیں آپ چوکی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے نئی پلاتنگ شروع ہو رہی ہے دوستو یہ پورے ایریا ابھی یہاں نئی پلاتنگ شروع ہو چکی ہے آبادیاں یہاں پہ بننا شروع ہو گئی ہیں سمجھو آگے بھی سسٹم شروع ہو گیا آبادی بندنا شروع ہو گیا پاڑی کٹنا شروع ہو گیا اور میں اور آگے آپ کو چل کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پاڑی اور آگے مزید یہ پاڑی ہے اور نیچے دیکھیں کچھ لوگ لکڑیاں بھی کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انکل لکڑیاں کاڑ رہے ہیں یہ لکڑیاں کاڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں گیس وغیرہ تو اینی ہے اور لوگ روز مرا اپنا زندگی گزارنے کا جو سسٹم میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو تھوڑا اور چلتے ہیں آگے میں آپ کو تھوڑا اور آگے ایکسپلور کراتا ہوں ادھر کوئی دوست بیٹھے ہوئے دوپ لگا رہے ہیں اور آگے جو ہے یہ آگے ہم لوگ فائنل فائنل ہاپ چوکی مشرف کلونی ایک نئی دنیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے یہ دیکھیں پیچھو جاؤ یہ دیکھو یہاں سے یہ نیچے اتر رہا تھا ابھی بچا ابھی اگر مسئلہ ہوتا تو پیچھو جاؤ پیچھو جاؤ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ٹیم میں وہاں موجود ہوں جہاں سے آپ کو پوری کراچی کا اور پورے اہبلوچستان کا گوادر تک جو پہاڑیں وہ اور اس طرح بائی پاس اور سراب گوٹ اور کراچی لنڈی تک کا ایریا دکھاتا ہوں عجیب ہی یہاں سے دنیا نظر آرہی ہے کہ یہ ایریا سارا سنگسان کھنڈرات یہاں کوئی عبادی نہیں اور دو منٹ کے فاصلے پہ یہاں پہ بلنگیں آپ کو دیکھیں اور یہ بلکل فائل والا ایریا ہے اور یہ سارا مشرف کلونی ہے جو کہ یوسف گوٹ کے بیک سائٹ پہ مشرف کلونی ہے ساری یہ ساری مشرف کلونی ہو گئی اور یہ جو ہو گیا صدلہ گوٹ ہو گیا سامنے ٹرمینل ہے یہاں پہ بسوں کا اٹھا ٹرمینل جہاں سے کوئیٹہ بلجستان کی بسیں ملیں گی اور یہ وہ آ گیا اور یہاں سے جو ہے یہ نیول یہ نیول ہو گیا سارا اور یہ جتنا بھی ہے بلدی اٹھون اور میں کھڑا ہوں یہ دیکھیں میں کھڑا ہوں اس پہم پاڑی کے اوپر تو میں آپ کو تھوڑا سا پاڑی کا ایریا بھی دکھا رہا ہوں یہ ساری پاڑی ہے یہ سارا پاڑی کا پاڑی ایریا ہے یہ سامنے مدرسہ ہے اٹیار ٹرمینل کے بیک ساری شانتی نگر کے پاس یہ مدرسہ ہے اور اس طرف دیکھیں یہ پاڑی ہے ساری یہ یہاں تک ابھی پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ نیچے نیچے یقین جانو میں پہلے آیا تھا یہاں تو یہ ایریا سارا خالی تھا جہاں جتنا بالکل کچھ بھی نہیں تھا ایک گھر بھی نہیں تھا بالکل اس ٹائپ کا تھا جیسے یہ پاڑی ہیں نا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا ایک کا دکا گھر اور آپ تو یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی پلاتنگ ہو چکی ہے یہاں پہ بھی پورا سسٹم ہو جو کہہ ہے پلاتنگ بن گئی ہے کچھ لوگوں نے گھر بھی بنا لی ہے اور باقی جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ پورا کراچی نظر آ رہا ہے یہ سارا اس طرف لانڈی گہ ریا سامنے اپنا آکس بے ماری پور ہو گیا یہ یہ آکس بے ماری پور اس طرف جو ہے وہ کلیفٹن اور آگے دور دراز تک اگر میرے پاس اچھا کیمرہ ہوتا تو میں آپ کو یہ پورا ویو اور کماری کی اور جو کلیفٹن کی بڑی بلنگ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے یہاں سے لیکن کیمرہ کی آنگ میں نظر نہیں آ رہی کافی دور ہے تو اس طرف دیکھیں یہ یہ مشرف کلونی ہے اور یہ پورا آ رہی ہے بہت ہی پیارا ویو ہے یہاں پہ یہ پیچھے بلوشتان کے پاہریں تھوڑا ویو کرتا ہوں ہو سکتا ہے کیمرہ میں آپ دوستوں کو نظر آئے یہ بلوشتان کے پاہریں پیچھے اور یہ سارا آفچوگی کا شیر ہے یہ اور وہ سامنے پیچھے جو پاہریں یہ سارے پیچھے گوادر کا آ رہی ہے اس سے پیچھے شروع ہو جاتا ہے اور اس طرف جو ہے وہ شانتی نگر اورنگی ٹون سراب گورڈ اور یہ ایریہ ہے تو سارا آرہ ایریہ آپ کو ایکسپلور کرا دیا میرے ساتھ جو ہے وہ زین بھی آیا ہے اوپر پاڑی دیکھنے اس کو شوق تھا زین کیسا لگا ہاں پاڑی دیکھ کے کیسا لگا آپ کو یہاں کیا کیا ہے یہاں کیا کیا ہے یہاں کیا ہے اور کانٹے اور کیا پتھر بھی ہیں بڑے بڑے پتھر ہیں اور کیا گیا ہے یہاں پہ یہ ایک جونپڑی نظر آئی ہے زین کو مجھے بار بار بول لیں باپا یہاں ایک جونپڑی بھی ہے یہ دیکھیں یہ والی یہ سامنے یہ والی اس جونپڑی کو دکھا رہا ہے مجھے پہولتا ہے باپا یہاں جونپڑی ہے یہاں جونپڑی ہے یہاں جونپڑی ہے تو یہاں کوئی بندے رہتے ہیں یا کوئی ملانگا ہے یا جو بھی ہے یہاں جونپڑی ہے ان کی اور یہ جونپڑی پہ بھی یہاں لوگ رہتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرف کافی نیچے پاڑ ہیں اور دور دراز تک جو ہے وہ علاقے نظر آ رہے ہیں تو یہ کراچی کی وہ پاڑی ہے جہاں سے کراچی بھی نظر آتا ہے بلوچستان بھی نظر آ رہے ہیں اور چاروں طرف آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں اور آرچیز دیکھ سکتے ہیں آپ چوکی آپ کو سراف گوڑ اورنگی ٹون چاہے وہ کوئی بھی عراق ہے آپ یہاں سے آگے ویو کر سکتے ہیں اس کا اور یہاں پہ ابھی ہماری واپسی ہے تو اترنا کافی دشوار ہو رہا ہے یہ دیکھیں وہاں چڑھتے ہوئے تو اوپر آ گئے ہیں لیکن واپسی میں کافی دشواری ہے پتھر ہیں اور بندہ گر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نیچے پتھر ہیں یہ دیکھیں ذہن بھی گر رہے ہیں اس طرف دیکھیں کافی خوبصورتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ لوگ آتے ہیں دن کو گومتے ہیں یہاں تھوڑا انجوئیمنٹ کرتے ہیں پاڑی کا نظارہ کرتے ہیں ریفریشمنٹ ہو کے جاتے ہیں یہاں سے اور کافی کھلا وسیع ایریا ہے یہاں سے گاؤں کی یاد جہاں تازہ ہو جاتی ہے آگے گاؤں ان کا ایک محوض ہے پاڑی بھی ہے کھلا ایریا بھی ہے فضاء ہے اچھا درخت وغیرہ بھی ہے تو یہاں کافی اچھا محول تھوڑا مل جاتا ہے کھومنے کا پھرنے کا دیکھنے سننے کا سے تو بندہ جاتا ہے پارکوں میں آگے پیچھے لیکن یہاں جب آپ آوگے تو یہاں بالکل پرسکون محول ہے یہاں آپ کو کوئی شور شعبہ نہیں ملے گا بالکل سنگسان ہوتا ہے یہاں محول آواز کھانوں میں جو ہے وہ بالکل کسی چیز کی نہیں گوئیتی بالکل خموشی ہوتی ہے یہاں اور یہاں دیکھیں آپ اریالی دیکھیں یہ پودے اگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیسے مزے مزے کی یہ پاڑی کو پر پتھریلہ ایریہ اور اس میں یہ پودے اٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے یہاں نیچے یہاں ان گھروں میں جانا ہے تو یہاں سے ابھی پیدل ہم کو نیچے واپس ہی جانا ہے تو جیورز کافی ہوگی اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے یہاں تو یہاں پہ بھائی ضرور میں آپ کو لے تو آپ دوستوں کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیو ہم لوگ لے کے آتے رہتے ہیں اور پورے کراچی کا ایکسپلور میں کراتا رہتا ہوں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور آج کی ویڈیو کا ضرور بتانا ہے کہ کیسی لگی ہے یہ آپ کو پورا میں جو ہے کراچی ایکسپلور کرایا ہے بیک سائیڈ بھی یہ ایک ایسی پہاڑی ہے کہ یہاں سے آپ کو کراچی بھی نظر آئے گا بلوشتان بھی نظر آئے گا سراب گوڑ بھی نظر آئے گا یوسف گوڑ ٹرمینل بھی نظر آئے گا تو یقین جانو کہ آپ چاروں سائیڈ پینا کراچی کا یہاں پہ نظارہ کر سکتے ہیں